ہم نے دیکھا کہ بس اوقات جو بندہ بیمار ہوتا ہے اس کے ساتھ اوپر والے ظلم کرتے ہیں ظلم کا کیا مطلب کہ اس کو حقیقت نہیں بتاتے کہ بیماری کتنی ہے تسلی دیتے رہتے ہیں اور وہ جھوٹی تسلی ہوتی ہے اب وہ ٹھیک ہو جائیں گے امی ٹھیک ہو جائیں گی اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں وہ جی بتائیں گے تو ابو کو شوق لگے گا بھئی شوق تو ان کو لگے گا جب اچانک موت آ جائے گی یہ بہتر نہیں کہ ان کو پہلے سے انفارم کر دیا جائے کہ جی بیماری خطرناک ہے زندگی کا پتہ نہیں ابو کلمہ پڑھ لیں ابو تیاری کر لیں اوپر والے ظلم کرتے ہیں بندے کے ساتھ چنانچہ ایک مرتبہ میں اپنا واقعہ آپ کو سناتا ہوں ایک صاحب تھے جو سیکٹری لیول کے تھے بہت لکھے پڑھے اور بڑی ان کی تنخواہ اور گاڑیاں اور ٹیلینٹڈ نسان ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی تو وہ بیمار ہوئے تو ہسپٹل میں تھے گھر آئے تو ہم ان کی تباہ پرسی کے لیے حاضر ہوئے تو جب اس کے بڑے بیٹے نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا حضرت صاحب میرے ابو کے لیے دعا کر دیں ڈاکٹر نے تو ہمیں جواب دے دیا ہے اور کہا ہے کہ بس ہفتے دس دن کی بات ہے ان کے اندر کینسر پھیل چکا لیکن ہم نے ابو کو نہیں بتایا آپ بھی پلیس ابو کو نہ بتانا میں خاموش رہا خیر اندر گئے ملاقات ہوئی تھوڑی دیر کے بعد میں نے انہیں کہا جی کہ مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے تو انہوں نے سب کو جانے کا حکم دے دیا کہ بھی کمرے سے جاؤ میں حضرت جی سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں جب وہ اکیلے ہو گئے تو میں نے ان سے بات کی کہ دیکھیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کوئی نہیں جانتا کہ کب موت آئے گی کیا پتہ میری موت پہلے آئے کیا پتہ آپ کی موت پہلے آئے ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے بڑا باپ جوان بیٹے کی لاش کو دفن کر رہا ہوتا ہے اور کئی مرتبہ جوان باپ اپنے نوزائدہ بچے کی لاش کو دفن کر رہا ہوتا ہے تو یہاں کیا بھروسہ زندگی کا کہنے لگے بالکل صحیح بات ہے میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ کی جو ریپورٹیں ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کینسر بہت پھیل چکا اور ڈاکٹروں نے ہفتہ دس دن کا وقت دیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ تیاری کر لیں یہ بات سنتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آگئی اور وہ مجھے کہنے لگا کہ حضرت صاحب آپ نے سچ کہا یہ سارے لوگ مجھے جھوٹی تسلیہیں دے رہے تھے مجھے کنفیوز کر رہے تھے میرا دل کہتا تھا کہ میری بیماری خطرناک ہے اور یہ اوپر والے کہتے تھے ریپورٹ بھی نہیں دکھاتے تھے کہتے تھے بس ٹھیک ہو جائے گا آپ فوراں ٹھیک ہو جائیں گے تو اللہ آپ کا بھلا کرے آپ نے مجھے بتا دیا میں نے تو اب اپنے پوتے پوتیوں کو نواسے نواسیوں کو دیکھ لیا کتنا بندے نے رہنا ہوتا ہے تو چلو مجھے اندازہ تو ہو گیا اب یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھلوایا جب بیٹا آیا اور اس کو پتہ چلا کہ حضرت صاحب نے تو بتا دیا میرے ابو کو تو وہ میری طرف دیکھنے لگے میں نے ان کو کہا کہ بچے غصہ نہ کرو میں نے تمہارے ساتھ بھلا گیا ہے اللہ کے اس بندے نے سارے گھر والوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ دیکھو بھئی میری بیماری کی یہ حالت ہے کہ میرے پاس صرف چھ سات دن ہیں اب ایسے کرو کہ جو میری زمینیں تھیں جائدادیں تھیں مکان تھے اور وہ میرے نام تھے سارے نکالو میں اپنی وراست کو بچے اور بچیوں میں شریعت کے مطابق تقسیم کرتا ہوں تاکہ میرے بعد جھگڑے نہ ہوں لو جی دو دن میں انہوں نے سب جائدادوں کا بچوں کے نام انتقال کروا دیا تاکہ بچوں کے جھگڑے نہ ہوں آپس میں پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے بچوں کے آپس میں رشتے ہوں تو کچھ رشتے تھے جو انہوں نے پروپوز کیے اور ان کی وجہ سے انہوں نے آپس میں ہاں بھی کر لی پھر تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ کچھ رشتے داروں کی آپس میں نراضگیاں تھی ان کو بلائا اور کہا کہ دیکھو بھئی میں مہمان ہوں میرے دل کی تمنا ہے کہ میں تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے سلو کرتا ہوا دیکھوں چنانچہ پندرہ پندرہ بیس بیس سال سے جو ایک دوسرے سے رشتہ دار نہیں بولتے تھے گھر آنا جانا نہیں تھا انہوں نے ان سب میں سلو کروا دی پوری برادری اتنی خوش تھی ان تمام باتوں پہ کہ جی اس بندے نے اتنا اچھا کام کر دیا یہ ہماری برادری کا بڑا تھا سب میں جوڑ پیدا کر دیا پھر اللہ کی شان ایک ہفتے کے بعد اس کو موت آگئی اب اس کا بیٹا جب کبھی ملتا ہے کہتا ہے حضرت جو احسان آپ نے ہم پہ کیا ہم اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے تو کیا ضرورت ہے بیمار آدمی سے چھپانے کی جب کہ اس کی بیماری اتنی خطرناک سٹیج تک پہنچ چکی ہو ہم مسلمان ہیں یقین ہے کہ ہم نے جانا ہے تو اس بندے کو غفلت میں موت آئی اور وہ کلمہ بھی نہ پڑ سکا تو پھر اس کو دکھ ہوگا نا بتانے سے تو دکھ نہیں ہوتا تو اس لیے شریعت نے کہا کہ جب کسی کو موت آنے لگے تو اس کو کلمے کی تلقین دیا کرو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ادھر بندے کے آخری لمحہ ہوتا ہے اور ادھر بیوی جو ہے آگے بڑھتی ہے اور بیٹی کو کرتی ہے آپ نے پہچانا ہی سے یہ کون ہے یہ دیکھو یہ تصمیم آئی ہے یہ دیکھو یہ پروین آئی ہے حالانکہ وہ لمحہ اس بندے کے لیے اللہ کے ذکر کا وقت ہوتا ہے یہ قصوی کا وقت ہوتا ہے تو یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ جب کسی مریض یا مریضہ کو دیکھیں کہ اب آخری آخری لمحے ہیں مت تعرف کریں اور کروائیں ساری زندگی اس کو تعرف ہوتا رہا اب تو رب سے تعرف ہونے کا وقت ہے اب کیوں اس کو غافل کرتے ہیں کیوں اس کی توجہ کو ہٹتے ہیں